بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں کے دسترخان میں خوش آمدید آج میں آپ کو بینانت سکھاؤں گا سٹیم بروسٹ یہ بروسٹ بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنائے جاتا ہے آگے بڑھنے سے پہلا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو سو بیورس فرسٹ اف اول ہم لوگ مکسچر تیار کر رہے ہیں تو یہ 250 گرام یعنی کہ ایک پاؤ دہی ایک چمچ درارا اور دو چمچ لیسن ادھر کا پیسٹ بسم اللہ 1 ٹیبل سپون زیرا یعنی کہ ایک چمچ زیرا پیسہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 ٹیبل سپون کالی مرج پاودر بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 ٹیبل سپون سوکھا دھنیا پاودر بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 چمچ نمک دو چمچ لیمن جوس یعنی لیمون کا رس ایک چمچ چاٹ مسالہ پاؤڈر اور ایڈ کریں گے ایک چمچ حلدی پاؤڈر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ویورز مکچر ہمارا ایک دم ریڈی ہو چکا ہے ویورز یہ دو کلو گوشت ہے اور اس کے اندر ہم لوگوں نے کٹس لگا لی ہیں یہ دکھیں تاکہ جب ہم مسالہ لگائیں جو ہم نے مکسچر تیار کیا ہے وہ لگائیں تو تاکہ اندر تک ذائقہ اور جب ہم کھائیں تو اندر تک جوسی ہوں اور کھانے میں زیادہ اچھا لگے اب ہم اس کو اس مکچر میں مکس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اوپر بھی ہم لوگوں نے کٹس لگا لی ہیں یہ دیکھیں تو اب اس کے اندر بھی ہم لوگ فیلنگ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر اگلے دن آپ بنا لیں یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے تو ابھی میں رات کو رکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ کل بنائیں گے تو انشاءاللہ کل ملیں گے سویورز ہمارا گوشٹ میرنیٹ ہو چکے یہ ہم لوگوں نے کٹس لگا لیے تھے اور کٹس کے اندر فیلنگ کر لی تھی تو اب ہم اگلے پروسس کے طرف بڑھتے ہیں کہ اب آگے ہم لوگوں نے کیا کر لیا یہ میں نے رات کو رکھا تھا اور اب صبح ہو چکی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھچی میں ڈالیں گے سارا کی سارا گوشت اور جو مسالہ بجا تھا وہ بھی اوپر ڈالیں گے اگر آپ رکھنا چاہے تو رکھ لیں لیکن ابھی میں فیلحال ڈال رہا ہوں اگر آپ رکھنا چاہے تو رکھ لیں جب کھائیں گے تو تب ساتھ اچھا لگے گا کھانے میں لیکن اگر یہ ڈالیں گے تو ذائقے میں اضافہ ہوگا تو آدھے گھنٹے سے ایک سائٹ میں پکائیں گے اور آدھے گھنٹے سے دوسرے سائٹ ویورز الحمدللہ گوشت گل چکا ہے پہلے ہم لوگوں نے ایک سائٹ سے گلائے اور پھر دوسرے سائٹ سے آدھے آدھے گھنٹا لگا تھا آدھا گھنٹا ایک سائٹ سے اور آدھا گھنٹا دوسرے سائٹ سے تو اب یہ فرائی کرتے ہیں فرائی کرنا ہم لوگوں نے شروع کر دی ہے ہمارا گرم ہوتی تھے اس طرح فرائی کرنے سے گوشت اور بھی زیادہ کرنچی ہو جائے گا اور کھانے میں زیادہ مزائے گا جب ایک سائٹ اچھی طریقے سے فرائی ہو جائے تو پھر پلٹ لیں گے ہم 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 سائٹ پر لٹ رہے ہیں گھنٹا ہم دو ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنا ہی زبردست تیار ہوئے ہیں ہم ہم یہ دیکھیں اس سے ایک دم کرنچی ہوگیا اگر اوائل گرم ہو تو تھوڑا سای ٹائم لگے گا پرائی ہونے میں پرائی ہو گئے تو باہر نکالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سائٹ سے پرائی ہو جائے تو سائٹ پلٹ لیں گے اور پھر اچھے طریقے سے دنچھے سائٹ سے پکائیں گے پرائی کریں گے سویورز یہ ہم لوگوں نے دہی لیئے اس سے ہم لوگ چٹنی بنائیں گے یوورز آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیق بنتے ہیں سٹریم بروز ٹیک نئی ویڈیو کے ساتھ جل ہی آزر ہوں گے انشاءاللہ تب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی